بیسٹ سہری ریسپیز ایسی کون سے ڈشیز ہیں جو کہ آپ اپنے سہری میں اگر شامل کر لیتے ہیں تو آپ فلفل رہتے ہیں سارا دن نابھوک زیادہ لگے گی آپ کو نہ ہی زیادہ پیاس کا احساس ہوگا السلام علیکم ویڈیو میں آپ کو میں اتنی مزے کی اور اتنی اچھی ریسپیز بتانے والی ہوں سہری کے لیے کہ جن سے نہ صرف آپ کا روزہ سانی سے گزرے گا بلکہ آپ اپنا ویٹ بھی منٹین کر سکیں گے اور ہیلتھ وائز بہت امپروف کریں گے انشاءاللہ ASE آہ 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 ٹھیک ہے ان سائی چیزوں کو پانی کے ساتھ آپ اُبال لیں بہت زیادہ آپ نے نہیں پکانا تین یا چار اُبال صرف آنے ہیں اور پھر آپ اس کو اتار لیں سٹرین کر لیں اور پی لیں ٹھیک ہے سہری میں نہار مو پیئے ایون افتاری کے بعد بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں فوراں سے بلکل آپ کی پیاس کو ختم کر دیتا ہے آپ کی بھوک کو ختم کر دیتا ہے ٹوٹل آپ بہت زیادہ آپ کو بھوک لگی اور آپ اس کو پی لیں نا آپ کو بلکل دل نہیں کرے گا کہ آپ کچھ اور کھائیں so this is very very best thumbs up for this اور میں دیلی لے رہی ہوں یہ number two is دیسی گھی ہان جی دیسی گھی اگر آپ سہری میں لیتے ہیں تو بس آپ بھول جائیں کہ سارا دن آپ کو بھوک لگنے والی اور یہ دیکھیں hardly one tablespoon ہے ٹھیک ہے بلکل اتنا سا دیسی گھی اپنے سالر میں ڈال لیں یا روٹی جو آپ کھا رہے ہیں پراتھا کھا رہے ہیں اس پہ اوپر لگا لیں بس آپ کا کام ہو گیا ٹھیک ہے اتنے اچھے سے یہ آپ کو نارش کرے گا آپ کی immune system کو strong کرے گا آپ کو جو آپ کھا رہے ہیں already اس کو absorb ہونے میں help کرے گا اور ultimately جب آپ strong ہو جائیں گے اتنے زیادہ کہ آپ bear کر سکیں گے بھوک اور پیاس کو number three is milk can you see yes milk اگر آپ میری طرح milk نہیں پی سکتے تو milkshake بنا کے پی لیں لیکن milk جو ہے that is excellent thirst quencher آپ کی پیاس کو مارتا ہے آپ کو hydrated رکھتا ہے even اب یہ بھی studies سامنے آئی ہیں کہ in the sports if you are a sportsman اور آپ بہت زیادہ exercise جو گیم کے بعد آ رہے ہیں تو انستید of water اور any sport drink you should go for milk وہ زیادہ آپ کو نارش کرتا ہے آپ کے nutritions جو آپ نے lost کی ہیں during the game ان کو recover کرنے میں آپ کی help کرتا ہے so this is a great great thing which god has given us ٹھیک ہے دودھ ایک بہت بڑی اللہ تعالی کی نعمت ہے we already knew that but really it really helps you to feel full throughout the day to feel hydrated throughout the day جتنا لما روزہ ہے تو آپ بہت زیادہ اس کو اگر لیتے ہیں تو you will feel quite satisfied اور آپ کو پیاس کا احساس شدت سے نہیں ہوتا دیورنگ درمزان so this is again a great great thing to have milk in the سہری کہ آپ سہری میں دودھ لیں یا ملک شیک لیں in any type next thing best in the سہری is meat yes any type of meat جیسا بھی آپ لیتے ہیں it could be beef mutton chicken fish any type of meat which you like so just include it in your سہری سہری میں آپ جیسے کباب بنا کے رکھ لیں اور ڈیلی سہری میں ایک کباب یا دو کباب لے لیے fish اسی طرح سے آپ سٹیم کر کے رکھ لیں اگر آپ ڈائیٹ کانشیس ہے تو آپ بجائے فرائے کرنے کے you can سٹیم اور اس کو آپ سہری میں لیں کیونکہ جو ہائی پروٹین ہے وہ آپ کی اپیٹائیٹ کو سپریس کرتی ہے آپ کی بھوک کو مارتی ہے because it takes longer to digest ہائی پروٹین کو ڈائیجیسٹ ہونے میں تائم لگتا ہے وہ جیادہ دیر آپ کے اندر جو پورا دن آپ کو سٹیسفائیڈ رکھتی ہے and it keeps you going and there is another one بونس ٹپ I am going to share کہ رمضان میں آپ ایسی بکس پڑھیں جن میں رمضان کے فضائل کے بارے میں بتایا گیا ہے یا آپ ایسی ویڈیوز دیکھیں ایسے لیکچرز اٹین کریں جس میں رمضان کے فضائل کے بارے میں بتایا گیا ہے جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے they are great for health آپ کی health کو بہت زیادہ improve کرتی ہے so ultimately you will feel healthy تو آپ زیادہ اچھے سے bear کر سکیں گے بھوک اور پیاس کو so do tell me آپ کن چیزوں سے motivate ہوتے ہیں during رمضان کمنٹ کر کے ضرور بتائیں and if you have liked my ویڈیو اور اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ضرور کریں میری چینل کو گیز می a تھمز up and it would be great appreciation if you share my video